جناب سپیکر اس کو آپ کمزوری نہ سمجھنا اس اتنی بڑی فورس کی جس کے ستر پیست میں جاتا ہوں میں نے میری ویڈیو دیکھے کیا خیال ہے میں سیڈی چڑھ کے گیا ہوں ہرے میں اسٹیج پہ سیڈی چڑھ کے نہیں چڑھا ہوں میں اسٹیج پہ نہیں چڑھا ہوں امران خان صاحب کے جنون نے مجھے ان ہاتھوں پہ اٹھا کے اٹھایا ہے یہ امران خان کی وجہ سے تھا میرے نہیں اٹھا رہے ہیں جناب سپیکر ہمارے دس سمنے صاحبان کو جس انداز سے اٹھایا گیا ہے یہ ہسٹری میں یاد رکھا جائے گا میں آرسٹ ہوا ہوں میرے پاس خبر آئی یہاں موجود تھے کہ پولیس باہر آئی ہے میں نے سیوان کے فلور پہ بھی کہا تھا کہ ہم باغنے والے نہیں ہیں لیکن جبری گمشد گیا نہ ہو ہماری سیمابیہ بی بی جو وزن کے حساب سے سب سے قط کے حساب سے چھوٹی کمزور خاتون ہیں بڑی بہادر لیکن ہماری سیمابیہ طاہر بہن کے خلاب بھی پرچہ ہوا ہم اگر زبردستی کرنے پہ آئیں تو آپ کی بھی کی پی کے سے یہاں وہاں ہماری حکومت ہے ہم ہر ایک آپ کے خلاب پرچہ کریں گے کیا کر لوگے کیا اس سے ملکہ پائدہ ہوگا آپ کا وفاقی وزیر یہاں ہے میں چیلنج کرتا ہوں کی پی کے گورنمنٹ چاہے ہم ان کو آرڈر کرے آپ کا وفاقی وزیر پھر تین سو مائل ریڈس میں اپنے علاقے میں آ جائے آپ نے غداری کے مقدمے درج کر آتے ہوں نہیں جسپیکر نہیں پلیز نہ کریں میں ابھی کر رہوں کیا یہ شادی حال ہے کہ دس بجے لائٹے آپ ہو اور ہم کہیں دس پرس کریں جلسے کو کیا یہ میریٹ ہوتل میں کوئی کنونشن ہے جو ہم کہیں کہ آپ آپ جلسہ پر سسپنڈ کر لیں دنیا کے کس ملک میں دہشتگردی کا دب آپ کے خلاب ریجسٹر ہو جاتا ہے اگر آپ کا جلسہ سات کے بجائے ساڑھے آٹھ بجے ختم ہو جاتا ہے یہ فیارے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے وہاں پر ایک جلسہ منعقد کیا سات کے بجائے ساڑھے آٹھ بجے مقرر کیا ہے میرے بارے میں لکھا ہے کہ یہ اس کے ساتھ گن اور پسٹل تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پولیس پورٹ کو تو تباہ کر لیا السلام علیکم ناظرین اکرام یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس پر بات کرتے ہیں جنابی ڈیپٹی سپیکر جو دس سپٹمبر کو ہوا ہے میں اتنا امید کرتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ وقوع ریپیٹ نہیں ہوگا ادروائز یہ ایوان کے لیے دس سپٹمبر کا وقوع اس ایوان کے لیے بلیک ڈے ہیں اور ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں جنابی سپیکر ہمیشہ سے ریاست کے تین ستون ہوتے ہیں مکننہ عدلیہ اور اگزیکٹیو جنابی سپیکر کسی بھی ریاست کے ارگن کے لیے چاہے گورنمنٹ آپ اٹھا لیں ان کے لیے سپیشل پولیس پورٹس نہیں ہے وہ سرکار کی پولیس ہے جو وزیرازم کا دفاوی کرتی ہیں اور ان کے انسٹیوشن کا بھی دفاہ کرتی ہے سپریم کورٹ جیوڈیشری ہے سٹیٹ کا ایک سٹرانگ ارگن ہے بل ان کے پاس اپنی فورس نہیں ہے اپنی پولیس نہیں ہے اپنے آرڈر خود امپلیمنٹ نہیں کرواتی خود پولیس نہیں بیجتی لیکن یہ واحد پارلمان ہی ہے جس کو آئین نے اور رولز نے اپنی پولیس اور سارجنٹ اٹ آرمز دیا ہے یہ صرف ہمارے ذاتی نوکروں کی طور پہ نہیں ہے اس ایوان کا تقدس سب سے بالا تر ہے یہ اس کے لیے ایوان کے لیے اس آئین میں رکھا گیا تھا جنابی سپیکر ہمارے دس سمنے صاحبان کو جس انداز سے اٹھایا گیا ہے یہ ہسٹری میں یاد رکھا جائے گا وہ ایوان کے اندر موجود تھے نکاپوش آئے ہیں ہر دروازہ کولا گیا ہے وہ چابیاں کس کے پاس تھی جو دروازے کولتے تھے وہ لائٹ ہیں کس نے آپ کی آپ بھرائے میرا بانی اس کی انکوائری کی احسینہ کروائیں کہ جس میں سے معصوم عام قسم کے بندوں کو آپ سسپنٹ کر لیں اس کے تہہ تک جائیں یہ ایک آئینی مسئلہ ہے اور یہ سب کے لیے ہیں یہ ایوان سب کے لیے ہیں میں ارسٹ ہوا ہوں میرے پاس خبر آئی یہاں موجود تھے کہ پولیس باہر آئی ہے میں نے سیوان کے فلور پہ بھی کہا تھا کہ ہم باغنے والے نہیں ہیں لیکن جبری گمشد گیا نہ ہو سپیکر صاحب کو ہم نے پوائنٹ اپ آرڈر پہ کروایا تھا وزیراعظم صاحب نے آج بھی وہ اپنے انڈر ٹیکن جو سپریم کورٹ میں دے دین تھی وہ آپ کے آپ اس کو ابھی تک نہیں بتایا کہ اس انڈر ٹیکن کا کیا ہوا جناب سپیکر ہم دو جو باہر سے ارسٹ ہوئے ہیں ہم باہر سے ارسٹ نہیں ہوئے تھے میں جس وقت گاڑی میں بیٹا تو وہاں پر دوسرے لوگ موجود تھے جو واقعی ٹاکی میں موجود تھے جو کہا کرتے تھے فلان بندہ فلان گاڑی میں بیٹا ہے اور وہ ہمارے ساتھ وہاں گیٹ تک ہمیں لے کی گئے ہماری اندر سے میں کہہ رہا ہوں اندر سے بھی یہاں موجود ہے باہر کی ویڈیو موجود ہے میں باہر سے ارسٹ ہوئے جا کے گئے آؤں پر میں کہہ رہا ہوں جناب سپیکر ایون میرے ساتھ بھی وہ بندے چلتے رہے اس کی کوئی آپ کو مثال نہیں ملے گی یہ صرف اور صرف ایف آئی آر کی بات نہیں آپ نے کس قسم کا پرچہ کروایا دنیا کے کون سے ملک میں جلسے ہوتے ہیں جس طریقے سے جناب انٹیریر منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ دشتگردنی ایک اس چوکی مار ہے لگتا یہ حکومت فقط ایک جلسی کی مار ہے بائیس تاریخ کو بائیس تاریخ کو جناب سپیکر رات کے دیر اندیری میں بھی مجھے بھی پون آیا وہ جلسہ ہمارا فوسپون ہو گیا ہم امید کرتے رہے کہ ہمارا جلسہ ہوگا فور امن ہوگا اور اس کو روکا نہیں جائے گا جناب سپیکر ہمیں روٹ دیا گیا چھ مہینے بعد ہمارا جلسہ ہو رہا ہے ہمیں روٹ دیا گیا یہ آپ کا روٹ ہوگا میں نکلا ہوں میں ہمیشہ لیڈرشپ کے ساتھ جاتا ہوں میں اور اچھکزہ صاحب ساتھ گئے تھے اس کے گھر کے سامنے میرے اور اچھکزہ صاحب کا راستہ پولیس نے سامنے سے روکا ہم نے پولیس کو نہیں کہا کہ ہمارا راستہ چھوڑ دے میں نے اپنے لوگوں کو کہا کہ ہم روٹ پہ نہیں جاتے ہم سٹریٹ میں چلے جائیں گے ایسی بات ہے اچھکزہ صاحب بیٹھیں ہمارا راستہ روکا گیا ہم سٹریٹ سے نکلے ایوینیو تک چڑھے ہار ایوینیو بلاک ہوا ہوا تھا کنٹینر ہی کنٹینر پڑے تھے ایسی سرکمسٹانسز میں ہم نے کیا کیا تھا اب ہمارے جلسے کی ایک پوٹیج میں آپ کو اس لئے کہہ رہوں آپ ہمارے جلسے کی پوٹیج اٹھا کے دیکھ لیں ہم نے تو پندوبس ایسا کیا ہوا تھا کہ ہم کوشش کریں گے چھ بجے ہمارا جلسہ ختم ہو اور اس مرتبہ آپ دیکھیں گے تو سٹیج کے پیچھے یا بیک یا لیپٹ ہینڈ سائٹ پہ آپ کو لائٹس نظر نہیں آئے گی لائٹس وہی تھی جو ہم نے سوابی میں لگوائے تھے ہمارا ارادہ جو تھا وہ چھ بجے سے پہلے جلسہ ختم کرنے کا تھا لیکن ایون وزیرالہ نہیں پہنچ سکا وہ راستے سارے کے سارے بند تھے اسی وجہ سے جنابی سپیکر یہ کوئی پروسیڈنگ ایس پارلیمان کی کہ آپ کہیں ہاؤس از ایڈ جن اور لائٹ ای آف ہو کیا یہ شادی حال ہیں کہ دس بجے لائٹے آپ ہو اور ہم کہیں ڈسپرس کریں جلسے کو کیا یہ میریٹ ہوتل میں کوئی کنونشن ہے جو ہم کہیں کہ آپ آپ جلسہ پر سسپنڈ کر لیں دنیا کے کس ملک میں دہشتگردی کا دب آپ کے خلاف ریجسٹر ہو جاتا ہے اگر آپ کا جلسہ سات کے بجائے ساڑھے آٹھ بجے ختم ہو جاتا ہے یہ فیارے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے وہاں پر ایک جلسہ منعقد کیا ساتھ کے بجائے ساڑھے آدھ بجے مقرر کیا ہے میرے بارے میں لکھا ہے کہ یہ اس کے ساتھ گن اور پسٹل تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پولیس فور کو تو تباہ کر لیا جو اتنے سارے کیمروں میں سب کچھ ہوا ہے اور میرا یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے وہاں زندگی میں ایک پولیس والے سے ہم نے جناب سپیکر اس کا بھی لیے میں سکول بھی گیا ہوں میں کالج بھی گیا ہوں یونیورسٹی بھی گیا ہوں لندن امریکہ بھی پڑھا ہوں وقالت اور پالیٹکس میں بھی رہا ہوں لیکن زندگی میں میں نے کسی کو دکھا دیا میں نے مجھے کسی نہ دکھا دیا میں نے ایسی زندگی گزاری جناب سپیکر یہ فورس تباہ ہم کر رہے ہیں یہ جلسہ تو بہانہ تھا ان کا نشانہ ہمارے یہ بندے سارے بیٹے ہوئے لیکن یہ بکنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ تعالی یہ ہر حال میں حال کے ساتھ ہو میں جناب سپیکر آپ کی بگزار کرانوں یہ سارے بیٹے ہوئے ہیں میں نے اپنے کندے تلے لیا ہوا ہے ہمیشہ سے ان کو کہا ہوا ہے بٹبینگا چیرمین اس بوجھ تلے میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ مذاکرات کرو بات کرو راستہ بن نہ کرو راستہ نکالو اس ملک کی خاطر اس جمکوریت کی خاطر جناب سپیکر اس کو آپ کمزوری نہ سمجھنا اس اتنی بڑی فورس کی جس کی ستر پیست میں جاتا ہوں میں نے میری ویڈیو دیکھے کیا خیال ہے میں سیڈی چڑھ کے گیا ہوں ہرے میں میں اسٹیج پہ سیڈی چڑھ کے نہیں چڑھا ہوں میں اسٹیج پہ نہیں چڑھا ہوں عمران خان صاحب کے جنون نے مجھے ان ہاتھوں پہ اٹھا کے اٹھایا ہے یہ عمران خان کی وجہ سے تھا میرے نہیں اٹھا رہے ہیں جناب سپیکر میں آپ کو یہ عرض کروں آپ کی ایوان پہ بڑا داکہ ڈالا گیا ہے ہم نے ان کو کہا ہمارا نام نکالے ایسی ایل سے ایسی ایل سے نام نکالے گئے ہیں ہم ٹٹ پوٹ ٹٹ نہیں جاتے آپ کے یہاں ہمارے کے پی کے سے آئے ہوئے ہماری بہنیں ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں ہماری سیمابیہ بی بی جو وزن کے حساب سے سب سے خط کے حساب سے چھوٹی کمزور خاتون ہیں بڑی بہادر لیکن ہماری سیمابیہ تاہر بہن کے خلاف بھی پرچہ ہوا ہم اگر زبردست ہی کرنے پہ آئیں تو آپ کی بھی کے پی کے سے ہی آئیں وہاں ہماری حکومت ہم ہر ایک آپ کے خلاف پرچہ کریں گے کیا کر لوگے کیا اس سے ملکہ پائدہ ہوگا آپ کا وفاقی وزیر یہاں ہے میں چیلنج کرتا ہوں کے پی کے گورنمنٹ میں کے پی کے گورنمنٹ چاہے ہم ان کو آرڈر کرے آپ کا وفاقی وزیر پھر تین سو مائن ریڈس میں اپنے علاقے میں آ جائے آپ نے پنجاب میں آپ نے پنجاب میں ہماری پارٹی کے گیار ایم پی اے کو پندرہ سیشن کے لیے سسپنٹ کیا ایز ای چیرمین میرے اوپر پرشر پڑا ان کے ایم پی اے نے کے پی میں بڑا زور ڈالا بڑی بتتمیزی کی بھر میں نے کہا نہیں ہم نے نہیں کرنے ہم نے ٹٹ فور ٹٹ کر کے ان کے ایم پی اے کو نہیں سسپنٹ کرنے آپ نے غداری کے مقدمے درج کر آتے ہوں نہیں جسپیکر نہیں پلیز نہ کریں میں ابھی میں ابھی کہہ رہا ہوں پلیز مائنڈ اپ کریں آجائے جناب سپیکر ہم اسٹاپ نہ کیا کریں ہم آپ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ایمان مضبوط ہو سیاسی قوتیں مضبوط ہو تو غیر سیاسی روگوں کو موقع نہیں ملے گا ایمان مضبوط ہو سیاست مضبوط ہو خدا کی دنیا میں اس ملک میں اس سرزمین پہ خدا کیا قانون ہو صالحین حکومت کرے اس کے لیے نکلے ہوئے ناظرین اکلام یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی ناظرین پاکستان طریقہ انصاف کے جو لیڈر سے ان کی گرفتاری کے بعد عمران حان صاحب کا بھی جیل سے پیغام آ گیا کہ نہ اب حکومت سے مذاکرات ہوں گے اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ سے میں تمام مذاکرات کے جو دروازے ہیں وہ بند کر رہا ہوں ناظرین عمران حان نے کلیئر کٹ الفاظ میں کہا ہے کہ اب کسی سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے اور دوسرے نمبر پہ انہوں نے کہا کہ جو علی امین گنڈاپور صاحب نے جلسے میں تقریر کی جو کچھ لوگ بیج میں جو مافی کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور نے ایسے الفاظ استعمال کیے جو نہیں کرنے چاہیے تھے تو عمران حان صاحب نے کہا کہ وہ بجدل ہیں وہ پارٹی چھوڑ دیں اور علی امین گنڈاپور صاحب کا کہنا کہ میں اپنے ایک ایک لفظ کو آن کرتا ہوں اور آج بھی اپنے موقع پر قائم ہوں عمران حان صاحب نے کہا میں علی امین گنڈاپور کے ساتھ کھڑا ہوں تو کیونکہ علی امین گنڈاپور صاحب نے عوام کی ترجمانی کی ہے سلمان عکم راجر صاحب نے بھی ایسا ہی کہا کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے کچھ ایسا غلط نہیں کہا ہم سب جو ہے ان کے ساتھ کھڑے ہیں انہوں نے عوام کی ترجمانی کی ہے ناظرین اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹس میں ضرور کیجئے گا مجھے نئے اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ